اسلام علیکم سورنٹس جی آج ہم کلاس نائنٹ ایکسسائز نمبر 3.2 کا قویسن نمبر 5 کریں گے قویسن نمبر 5 میں آپ کو کہتا ہے evaluate تو قویسن نمبر 5 کا پارٹ نمبر 1 آپ کو دیا گیا ہے لوگ 1 over 128 2 base 2 یہ سیمیلر قویسن ہے جس طرح سے پہلے آپ نے قویسن نمبر 4 کے پارٹس کی ہیں ویسے ہی ہوگا آپ اگر دیکھیں تو یہاں بھی آپ کو لوگ ریتمک فارم دی گئی ہے پریبیس قویسن کی طرح جسٹ یہاں ایک جو چینج ہے وہ آپ کو کوئی ویریبل کوئی unknown نہیں دکھائی دے گا پریبیس قویسن میں جیسے ویریبل سے unknown سے وہ ہمیں calculate کرنا تھا تو سب سے پہلے آپ اس لگریتمک فارم کو equal کر لیں گے کسی ویریبل کے equal جیسا کہ یہاں میں نے let کیا کہ یہ لگریتمک فارم کس کے equal ہے x کے equal ہے تو اب ہمیں calculate کرنا ہوگا یہ x آپ نے لگریتمک فارم کو exponential میں convert کرنا ہے لگریتمک کو exponential میں کیسے convert کیا جاتا ہے یہ لوگ کو ہم کرتے ہیں ختم یہ 2 یعنی کہ یہ جو base آپ کے پاس ہوگی اس base کو کیا capital اور ان دونوں کی position change ہوگی یہ x جو ہے 1 over 128 کی position پر آئے گا جیسے کہ یہ آیا اس طرح سے 1 over 128 x کی position پر چلا جائے گا 1 over 128 کو ہم نے shift کیا اس طرح سے 1 over 128 right side پر تو اس کے بعد آپ نے left اور right basis same کرنی ہے basis same کرنے کے لیے آپ کے پاس جو بھی number یہاں دکھائی دے گا آپ نے اس کا لینا ہے LCM یہاں 1 over 128 ہے تو 128 کا آپ نے LCM لیا 128 کا LCM 2612 248 236 224 21 2 اور 1 carry 2612 2816 248 224 21 یہ آپ کو ملا 2 کی power 7 تو اس طرح اس LCM کو ہم نے لکھا 2 کی power 7 basis left اور right equal کرنی ہے یہ positive 7 ہے اوپر shift کریں گے تو کیا ہوگا جی آپ کے پاس negative 7 اس طرح سے یہ basis same آئیں یہ 2 ہم نے اس 2 کے ساتھ کیا cancel out تو x کی value آپ کو کیا ملتی ہے جی minus 7 very important question ہے اسی pattern کو follow کرتے ہو ہم اس کا part number 2 بھی solve کرتے ہیں part number 2 part number 2 میں آپ کو یہ words problem کی form میں دے دیئے گیا statement کی form میں question دیا گیا question وہی ہے کہتا ہے log 512 to the base 2 square root of 2 تو firstly ہم کیا کرنا ہے جی log 512 کو آپ نے لکھا log 512 logarithmic form میں log 512 اور یہ آپ کو کہتا ہے base 2 square root of 2 یہ ہم نے لکھا ہے اس base form میں تو اس کے بعد اسے آپ let کریں گے کسی variable کے equal یہاں ہم نے let کیا let this one یہ جو logarithmic form ہے کس کے equal ہے x کے equal again یہاں سے log کو ختم کریں گے log کیسے ختم ہوگا یہ base آپ لکھیں گے capital form میں اس طرح سے base کو آپ نے لکھا capital form میں اور ان دونوں کی position change کی یہ x آئے گا 512 کی position پر یہاں ہم نے x کو shift کیا اس طرح سے 512 کہاں جائے گا x کی position پر تو یہ x آیا 500 x کی جگہ پر 512 اس کے بعد آپ دیکھیں x کے نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہے 2 square root of 2 یہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 2 square root of 2 کس نمبر کا square root ہے جیسے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ 2 کس نمبر کا square root ہے تو آپ بولیں گے جساں 4 کا square root اگر ہم لیں تو یہ equal ہوتا ہے 2 کے ٹھیک ہے آپ ایک جگہ لکھا ہو square root of 4 اور ایک جگہ لکھا ہو 2 یہ دونوں کیا ہیں آپ اس میں equal ہیں اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9 کا square root کس کے equal ہوتا ہے 3 کے equal ہوتا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 16 کا square root اگر لیں تو کس کے equal ہوتا ہے 4 کے equal ہوتا ہے آپ left اور right دونوں sides یہاں equal ہیں اسی طرح سے یہ نمبر بھی کسی ایک نمبر کا square root ہے تو وہ نمبر ہے آپ کے پاس square root of 8 اگر آپ 8 کا square root لیتے ہیں تو لکھا جا سکتا ہے 2 square root of 2 تو اس کا مطلب یہ بھی دونوں ایکول ہوں گے اب اس position کی جگہ 2 square root of 2 کی جگہ پر ہم لکھ سکتے ہیں square root of 8 تو یہاں لکھا جئے آپ نے square root of 8 یہ رہا 512 آپ کا as it is اس طرح سے square root کی value آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے square root کی آپ کے پاس value ہے 1 by 2 یہ bracket کے باہر آپ کے پاس gx اس طرح left اور right ہم basis same کرنے جا رہے ہیں تو یہاں 512 آپ کو دیا گیا 512 کا again آپ lcm لیں گے تو lcm آپ نے اس طرح سے لینا ہے کہ آپ کو base ملے 8 یہ ایسے آپ نے lcm لیا جی 512 کا 8 کے ساتھ تو آپ کو ملے گا جی 8 6 48 3 carry 8 4 32 8 8 64 8 1 8 تو آپ دیکھیں 1 2 3 8 کی پاور گیا ملی ہے آپ کو 3 اس طرح یہاں bracket ہے bracket x multiply کریں کہ 1 سے تو آپ کو ملے گا x1 اور یہ by 2 basis same left اور right basis same ہم نے یہ 8 اس 8 سے cancel کیا یہاں آپ کو ملا x by 2 2 divide ہے یہاں جائے گا تو multiply ہوگا تو آپ multiplication کریں گے 2 ملٹیپلائے 3 کس کے اقوال ہوگا جی x equal to 6 کے یہ question کی پیٹا اچھے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے very important question ہے board کے exam میں بہت بہار question number 5 سے کوئی question پچھا گیا تو اسی pattern پر چلتے ہوئے ہم اس exercise last question solve کرتے ہیں question number 6 question number 6 میں بھی یہی working کرنی ہے question 6 آپ کو کہتا ہے find the values of x یہاں آپ کو variable بھی دکھائی دے رہا ہے وہ question جو 4 میں کر کے 5 میں کیا لوگ نتمک فرم آپ کو دی گئی آپ کیا کریں لوگ کو ختم کریں گے اور یہ base کو لکھتے ہیں ہم capital base کو لکھا آپ نے اس طرح سے 2 اور ان دونوں کی پھر سے position change ہوئی 5 آیا اس جگہ x پر لکھا 5 اور x کو کیا آپ نے 5 کی position پر یہ دیکھیں تو 2 کی power 5 کس کے ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ base کو اتنے times یہ power کے times ملٹیپلائے کرنا ہے ایسے دیکھیں 2 کو کتنے times ملٹیپلائے کریں 5 times 1 2 3 4 5 اسے ملٹیپلائے کیا آپ نے تو یہ ملے گا 32 تو یہ x پھر آپ کے پاس answer کے آیا 32 last part solve کرتے question number 6 again log rhythmic form دی گئی آپ نے کیا log rhythmic form exponential میں convert کرنے کے لئے log کو ختم کیا 64 کو لکھا اس طرح سے پھر آپ نے ان کی position change کی یہ x y 2 آئے گا اس 8 کی position پر اور 8 آپ کا چلا جائے گا اس طرح سے right side پر ہم replace 8 کو پھر بیسی سیم آئے ہم نے دو کام کرنے ہوتی یا تو بیسی سیم ہو یا ان کی پاور سیم ہو یہاں بھی بیسی بھلا concept ہے تو آپ 64 کو بھی اس طرح بیس کی form میں لکھیں گے کہ اس کی بیس ملے آپ کو 8 64 کو آپ اس طرح سے پھر لیں 64 کو اس 2 کو کینسل کرے گا تو آپ کو ملے گا 8 کی power یہ x is equal to 8 جہاں کوئی power نہ ہو اس کا مطلب ہے وہ 1 power ہے بیسی سیم آگئی ہے یہ 8 اس 8 کو کرے گا کینسل آؤ تو x کی value آپ کو ملے گی 1 تو یہ تھا آپ کا part 3 اس جیے اللہ حافظ